اسی آپ شرم سار ہوں توبہ قبود ہو جا سوز دل فگار ہوں توبہ قبود ہو ایک کیا نام تھا اس کا کھاؤسوے کھاؤسوے برمی ڈیشر بہت ہی مزی کی ہوتی اسی طرح اور بہت ساری ریسیپیز ہیں پاکستان میں برمیز لوگ ایک زمانے میں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے آج کل پتہ نہیں مجھے نظر نہیں آتے ویسے تو بہت کومن تھا ہر جگہ آپ دیکھتے تو برما سے آئے ہوئے بہت سارے لوگ آپ کو یہاں پہ دیکھتے تھے سیٹل ہوئے ہوئے تھے لیکن اب کئی کم نظر آتے ہیں ان کے کھانے بڑے مشہور تھے کچھ ری جانے جاتے تو ہمارے لوکل فلیورز ٹیس بٹس کے ساب سے بڑے سوٹ کرتے تھے لہذا یہ ایک برمی ڈیشر بیف کی بننے جاری گی لیکن بیف کے ساتھ ساتھ سبزیوں کا استعمال ہونے جا رہا ہے ایسنشل کچھن اکیپمنٹ ہوا کرتے تھے لیکن میرے خیال میں سے آج کل کے دنوں میں جتنی بھی ریسیپیز ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے لیے چوپر بہت اچھی چیز ہے کام کی بہت ہے اس کے مرحہ میں جس گھر میں بھی ہے اور جن لوگوں کو اس کا یوس کا پتہ ہے کہ کس کس جگہ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ کمفرٹ ہے چوپنگ اس میں بہت اچھی ہوتی ہے اور مختلف قسم کی سبزیاں اس میں آپ چوپ کر سکتے ہیں کٹنگ کر سکتے ہیں چپس وغیرہ کی اس کے مختلف بلیڈز آتے ہیں اس کے اوپر آپ لگا کے اور اس میں مختلف قسم کی کٹنگ جو عام طور پر ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں وہ ساری کے سارے آپ اس میں کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ یہاں پہ ایک پین لے لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے تقریباً آٹھ ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور یہاں پہ ہم برمیز بیف کری کی ریسیپی سٹارٹ کر رہے ہیں بہت ایزی ریسیپی اگین جب بھی ہم ریسیپیز کی بات کرتے ہیں انگریڈینٹ لیس شاید آپ کو تھوڑی سی لمبی لگے اس میں جب بھی ریسیپیز میں آپ کو بتاتا ہوں میں ہمیشہ آپ کو ایک چیز ضرور بتاتا ہوں کہ اس کو بالکل فکس نہ سمجھیں اس میں کچھ تبدیلیاں اگر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں جس کو عام طور پر آپ ایسا کنسیڈر کر لیں کہ کوئی چیز نہیں مل لئی اور آپ سنچیں کہ یہ ریسیپی نہیں بن سکتی ایسی کوئی بات نہیں ہے یا کوئی ریسیپی میں آپ کو کوئی جز نہیں پسند فار ایزیمپل اس ریسیپی میں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آلو نہیں پڑھنے چاہیے آپ آلو مائنس کر دیں اس کی جگہ گاجر آپ کو اس میں فلیور کی رحاظ سے پسند ہے آپ اس میں وہ شامل کر سکتے ہیں بھنڈی مائنس کر سکتے ہیں اس کی جگہ اور کوئی سبزی شامل کر سکتے ہیں جیسے جو ریسیپی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک رف آئیڈیا ہوتا ہے اس میں چند اور ایسی مخصوص چیزیں ہیں جو شاید آپ کو اگر نام ملیں جس طرح تل کا تل تو آپ اس کو مائنس بھی کر سکتے ہیں اس میں ہم تقریباً آٹھ ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کر دیں گے آئل کی مقدار ہمیشہ جتنے بھی کھانے ہیں اس میں کم رکھیں ہیں اس میں عام طور پر ایسے ممالک جہاں پہ پاکستان جیسا ڈائیبیٹیز تیزی سے پھیل رہا ہو وہاں پہ میڈیکل امرجنسی لگا دی جاتی ہے اس کی بارے میں اتنا ڈسکس کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی ذہنوں میں بٹھا دیں کہ جب بھی بیٹھ کے بات کریں وہ ڈائیبیٹیز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ امپورٹنٹ کام ہدایات ضرور لیں اور اس پہ عمل کریں جب بھی آپ گھر میں لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں اور یہ بڑا کومن ہو گیا ہے کہ پاکستان میں ینگ لوگوں میں بلکل ایسے بیس بائیس سال تیس سال کی عمر کے لوگ لڑکیاں خاص طور پر ڈائیبیٹیز کا شکار ہو رہی ہیں یہ ایک بہت علامنگ سیچویشن ہے اور وہ لوگ جو یہ چیز پر بلیو نہیں کرتے تھے کہ یہ مورسی بیماری بھی کوئی چیز ہوتی ہے ان کو آپ سمجھ آنا چاہیے اور ان کو یقین آ جانا چاہیے کہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے اور اس کو اگر ہم نے سیریسلی نہیں لیا تو آگے جا کے بہت زیادہ پرابلم اور ابھی شروع ہو چکا ہے آپ سوچیں کہ تقریباً ستر لاکھ سات ملین کے آبادی ریجسٹرڈ ڈائیبیٹک پیشنٹس ہیں جن کا گورنمنٹ کو علم ہے ایسے بیشمار لوگ جنہوں نے چیک نہیں کر آیا ٹیسٹ نہیں کروایا اور فیملی اسٹری ہے جن کی یا وہ اتیاط نہیں کرتے ایکسسائز نہیں کرتے ڈائیٹ پہ کچھ توجہ نہیں دیتے ان کی صحت اور زیادہ مزید خراب ہو رہی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو اس چیز کو کنٹرول کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ امپورٹن چیز دو چیزیں فوکس کرنے نہیں کہ کسی بھی بیماری کے لیے چاہے وہ کینسر ہے چاہے وہ دل کے امراض ہے چاہے وہ ڈائیبیٹیز ہے جو لوگ کے امراض ہے کوئی سا مرض لے لیں اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اگر آپ ان دو چیزوں کو توجہ دیں گے ایک تو ورزش کرنا ورزش بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف وزن کم کرنے کے لیے ورزش کرنے چاہیے ورزش بیسیکلی آپ کی اوورال فٹنس کے لیے اور فٹنس امراض ہے اگر آپ کا وزن کم نہیں ہو رہا دس نوٹ مین کہ آپ پھر ورزش بند کر دیں یا ورزش اسو سے نہیں کرے کہ میرا وزن کم نہیں ہو رہا وزن کا تعلق بالکل ورزش سے نہ جوڑے اور اس کو انڈیپیننٹلی کریں دوسرا ڈائیٹ بہت امپورٹنٹ ہے جتنی بیماریاں ہیں ان میں بہت زیادہ بڑا رول ہے آپ کی ڈائیٹ کا کیا آپ کھاتے کیا ہے میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ ایک ٹرائب ہے لوگ ہے میکسیکو میں آباد ہیں وہاں پہ ان میں دل کے امراض کینسر مختلف قسم کی جو موزی بیماریاں ہیں ڈائیبیٹیز یہ بہت کم ہیں اور وہی لوگ جب امریکہ میں جا کے سیٹل ہوئے تو ان میں بیماریاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ اگین امریکہ کے لائف سٹائل کھانے پینے کا کر ایک پروگرام ڈاکیمنٹری میں دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ بتا رہے تھے کہ کیا ہوا یہ کھانا پینا یہ جو ہم اور ویٹ ہوتے چلے جارہے ہیں امریکہ میں انیس سو پچاس میں جو برگر کا فرنچ فرائز کا سوفٹ ڈرنگ کا جو پورشن تھا وہ ڈبل ہو چکا ہے یعنی دو ہزار بارہ میں وہ ڈبل ہو چکا ہے ساٹھ باسٹھ سالوں کی ٹائم میں یعنی اگر وہ پہٹی پچاس گرام کی تھی تو سو گرام کی ہو چکی ہے بن کا سائز بڑھ چکا ہے میونیس کی مقدار زیادہ ہو چکی چیز کا سلائز بڑھ چکا ہے فرنچ فرائز کا پورشن بڑھ چکا ہے اور اس کے ساتھ سوفٹ ڈرنگ وہاں پیشن جاتا ہے کہ امریکہ میں پانچ سو کیلوریز پر ڈے ہر شخص زیادہ استعمال کر رہا ہے جسٹ اندہ فارم آف شگرز یہ فیزی ڈرنکس میں اور اسی وجہ سے وہاں پی بھی ڈیابیٹیز ابھی بڑے خطرناک لیول پہ چلا گیا اچھا پیاز ادرک اور لیسن ہم نے چاپ کر لیا اس میں شامل کر کے اس کو فورہ سا کریں گے فرائے اور اس کے بعد اس میں چند مجھلی چیزیں شامل ہوں گے ٹیماتر اگر جندی سے آ جائیں تاکہ ہم ان کو فورہن شامل کر لیں ٹیماتر میں تقریباً چار اس میں استعمال کریں اور ان چار ٹیماتر کو ہم نے پانی میں عبالنے کے بعد اس کا چھلکہ اتار کے اس کو فائن چاپ کر لیں گے سب سے پہلے میں پیاز ادرک اور لیسن کو تھوڑا سا کر رہا ہوں فرائے اور اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کر لیں گے حلدی تقریباً آدھا ٹی سپون لال مرچی پاورڈر ڈپینڈ کرتا ہے کتنا آپ اس کو سپائسی کرنا چاہ رہے میرے خال میں سے اس میں کوئی دو ٹی سپون لال مرچی پاورڈر کافی ہوگا اس کو بھی ہم اسی سٹیج پہ اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا سا فرائے کرتے چلے جائیں گے ٹیماتر بھی آ گیا ٹیماتر کو بھی چاپ کر لیا تھا اس کو بہت زیادہ فائن چاپ کرنے کی ضرورت نہیں تھوڑا سا ذرا کرملی ہو بہتر ہے آئل کی مقدار جب بھی آپ اس طرح کی سبزی بناتے ہیں اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اسے سبزیاں جو جس طرح بینگن ہے آلو ہے اور بھنڈی یہ سارا ان کا جو ٹیکچر ہے سپنجی ٹیکچر ہے اور جتنا آئل اس میں آپ استعمال کرتے چلے جائیں گے آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا سارا کے سارے ابزورپ کرتے چلے جائے گا جب بھی فرنچ فرائز آپ پکاتے ہیں آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ آئل ابزورپ کرتی ہیں اور عام طور پر جس فرنچائز فود کی میں بات کر رہا ہوں جس قسم کا آئل یہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ گھر میں بھی جو آئل استعمال کرتے ہیں جتنا مسلسل یہ پکتا رہتا ہے اتنا ہی اس میں ٹرینس فیٹی ایسٹس بنتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ٹائپ ہے اس کی فیٹ کی جس لئے عام طور پر مارجرین بہت زیادہ بدنام ہے یہ آئل کی فیٹ اچھا جو ریسٹرانٹس میں اس طرح کا فیٹ استعمال کرتے ہیں یہ فیٹ بیسیکلی بہت ہی خطرناک قسم کا مارجرین ہے مارجرین اس وقت سے استعمال کیا جاتا ہے یا جس کو فرائنگ فیٹ کہا جاتا ہے اس کی شیل ف لائف اس کی فرائنگ ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے عام طور پر گھر میں جو ہم تیل استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی دیر اس کو فرائنگ کریں گا آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے اندر اس میں جھاگ بننا شروع جائے گا ایک دو فرائنگ کے بعد اس کا سموک پوائنٹ لو ہے ہائی سموک پوائنٹ آئلز ہیں جبکہ جو آئلز استعمال کی جاتے ہیں وہاں پہ وہ لو سموک پوائنٹس ہوتے ہیں آئل ہوتے ہیں اور اس کو آپ سارا دن تقریباً دیس گیارہ گھنٹے تک پکتا رہتا ہے پکتا رہتا ہے لیکن وہ خراب جلتا نہیں ہے اسی وجہ سے اس میں ٹرانس فیٹی ایسٹس کی بہت زیادہ مقدار بنتی ہے اور جو دل کی صحت کے حوالے سے بڑا خطرناک ہے چھوٹی سی بریک کا ٹائم آگے بریک پہ جا رہے پاپا ساتھیں ہی سٹارٹ کریں گے میں گناہگار ہوں توبہ قبود ہو کسی آپ شرم سار ہوں توبہ قبود ہو جا سوز دل پیگار ہوں توبہ قبود ہو